بیٹیل ٹی وی آئیے ان سے مل کر بات کرتے ہیں لاہور کا جو ٹور تھا بائبل سوسائٹی کے حوالے سے جیسے کہ ماری پریویس ویڈیو میں آپ نے دیکھا سچ کی کھوچ اور آج ہم لوگ سچ کی انجام تک پہنچے ہیں اور آئیے مل کر بات کرتے ہیں پاسر غزالہ شفیق کے ساتھ سسر جی اسلام اسلام بلکل ہم آپ کے شکر غزار ہیں بیٹیل کے کہ انہوں نے صرف سچ کی کھوچ تک ہی اپنے کام کو نہیں رکھا بلکہ سچ کے انجام کو جاننے کے لیے بھی انہوں نے رابطہ کیا اور آج ہم یہاں چرچ کے اندر موجود ہیں تاکہ یہاں بیٹھ کر ہم اس سارے احوال کو بیان کر سکیں کہ جب اماندانوں نے ایک سٹینڈ لیا جب انہیں پتا چلا ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ ایسی کچھ کتب شائع کی گئی ہیں بائبل سوسائٹی کی جانب سے جن میں متنازع مواد موجود ہے جو کہ بائبل کی خرمت بائبل کی صداقت اور بائبل کی عظمت کے منافی تھا تو اس سلسلے میں جو سارا ایک پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایک اماندانوں نے بھرپور سٹینڈ لیا کہ بائبل کے صداقت اور حکانیت کے خلاف اگر کوئی بھی بات بائبل سوسائٹی کی طرف سے ہوگی تو وہ برداشت نہیں کی جائے گی سو سسر جی آپ کی کیا باتچیت ہوئی بائبل سوسائٹی کے ساتھ ڈاکٹر لیاکت کیسر کے ساتھ ہماری بڑی اہم شخصیت ہیں ڈاکٹر لیاکت کیسر جو ہیں خدا کے عظیم خادم ہے اور بائبل سوسائٹی کے چیئرمن ہیں اس وقت اور آپ کی کیا باتچیت ہم لوگ جانا چاہیں گے ہمارے ویورز لائف دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ یہ جانا چاہیں گے کہ آپ لوگ کا جو ٹور تھا اور آپ لوگ کی ٹیبل ٹاک جو ہوئی ہے کس فیصل تک پہنچی بہت شکریہ فیصل بھائی ہم خدای قدوس کا شکر کرتے ہیں کہ جیسے ہی ان متنازعہ کتب کے بارے میں پتا چلا تھا چار سال پہلے تو پادی صاحب نے یہاں کی ایک بہت مشہور خاندان ہے پاسٹر ہیلن اور ان کے ہسپنٹ ہے انس سلیم پروفیسر انس سلیم صاحب وہ ڈاکٹر صاحب کے بہت کلوز ہیں اچھے ان کی فرینڈشپ ہے ہم بھی ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب پاسٹر جی کی بہت عزت کرتے مجھے یہ اتفاق ہوا کہ ان کے چرچ میں جا کر اپنے ٹیسٹیمنی بھی شیئر کی اور کلام بھی شیئر کیا تو ہم نے جیسے ہی پتا چلا چار سال پہلے تو سب سے پہلے پاسٹر شفیق ان کے پاس گئے اور انہوں نے پروفیسر ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب سے بات چیت کی ان کتب کے بارے میں تو انہوں انہیں نہیں علم تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کتب کو میرے پاس بھیجیں ان کی فوٹو کاپیز کر کے تو ہم نے وہ بھیج دی تھی اور اس کے بعد مسلسل گاہے بگاہے ہم کوشش کرتے رہے ڈیلیگیشنز بھیجیں کبھی ٹیلیفونک رابطہ کبھی ڈیلیگیشنز گئے جا کر دو دو تین تین گھنٹے کی ان کی ملاقاتیں ہوئی لیکن کوئی وہ جو کہتے ہیں نا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھا یا مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا تو اس سال بھی اسی مہینہ میں پازی صاحب نے ایک اور یہاں کے بزنس کمیونٹی کے بہت نام ہے ان کو خدا نے بڑی عزت دی ہے نظیر برکت صاحب جب ان سے بات کی تو انہوں نے بھی جو موجودہ جنرل سیکٹری ہیں پادری اظہر ان سے بات کی کہ ایسے ایسے ہمارے علم میں آیا ہے کہ یہ تین متنازع کتب ہیں جن کے اوپر لوگوں کو تشویش پائی جاتی ہے پاسٹر شفیق کمل نے اس پر آواز اٹھائی ہے متعدد بار آپ لوگوں سے رابطہ بھی کیا ہے تو کیا سیچویشن ہے تو انہوں نے کہا کہ صرف پورے پاکستان میں ایک ہی شخص کو اتراز ہے اور وہ پادری شفیق کمل تو پھر پادری صاحب کو بلاخر ہار کر ویڈیو میسیج دینا پڑا تھا اور جب وہ ویڈیو میسیج دیا عوام تک یہ بات پہنچی تو دنیا کو پتا چلا کہ اس پر اتراز صرف پادری شفیق ہی کوئی نہیں یقیناً وہ مرد خدا ہے اور ہمیشہ ایمان کی جنگ انہوں نے لڑی ہے اور وہ مسلمان علماء کے ساتھ بھی مناظرے اور ڈیبیٹس اور ڈائیلوگ کرتے ہیں مجھے بھی یہ خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم اپنے مسلمان علماء کے ساتھ بیٹھ کر ضرور ڈائیلوگ کرتے ہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں ڈائیلوگ کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ یہ مسلم علماء کی طرف سے بھی سننا پڑتا تھا کہ آپ کی بائبل سوسائیٹی کہہ رہی ہے کہ بائبل بدل گئی میں بتاتی چلی جاؤں بائبل سوسائیٹی ڈیڑھ سو سالہ پرانہ تاریخی ایک ادارہ ہے جس کو بہت زیادہ حرمت دی جاتی ہے عزت دی جاتی ہے اور بائبل سوسائیٹی سے کوئی اس قسم کا مواد کسی کتاب میں سامنے آنا ایسے ہی ہے کہ اقرار کرنا کہ بائبل بدل چکی ہے اور جب ایمانداروں کو پادی شفیق کے ویڈیو میسیج سے یہ میسیج پہنچا تو نہ صرف ملک پاکستان کے طول عرض میں گاؤں سے قصبے سے شہر سے کالونی سے ہر جگہ سے ٹیلی فون کا تانتہ بند گیا اور خاص طور پر جب بی ٹی ایلپ نے انٹرویو کیا اور اس پر ہم نے اپنے فون نمبر بھی دے دیئے تھے تو پھر تو نہ رات کو ٹیلی فون بند ہوتا تھا نہ دن کو بند ہوتا تھا اور نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی جو ہمارے پاکستانی کرسچن بہن بھائی دوسرے ملکوں میں آباد ہیں ان میں بھی ایک تشویش کی لہر ابر گئی کہ یہ کیا ہے کیوں ایسا ہوا تو انہوں نے بھی بارہا فون کر کے اس بات کا پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان صاحب نے کہا تھا اگر یہ کتب بین نہیں ہوئی تو میں کوٹ میں جاؤں گا اور کوئی بھی شخص کوٹ میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اچھی بات ہے کہ بھائی بہاں مل کر فیصلے کریں اور اپنے مقدمے دوسروں کے پاس نہ لے کر جائیں اور چار سال سے پاکستان صاحب کی یہی کوشش تھی کہ ہمیں عدالت میں نہ جانا پڑے مجبوراً انہیں یہ میسیج پبلک کو دینا پڑا تھا کہ اگر یہ نہ ہوا تو شاید ہمیں پھر عدالت میں جانا پڑے اس کے لیے دنیا بھر سے ایمانداروں نے اور پاکستان سے لوگوں نے کہا پچاس شناختی کارڈ چاہیے سو چاہیے آپ ہمیں بتائیں اور جب یہ صورتحال بائی بس سوسائیٹی تک پہنچی یقیناً ظاہر ہے دنیا بھر سے اور پاکستان سے ٹیلی فون کالز بائی بس سوسائیٹی کو بھی پہنچ جانا شروع ہو گئی اور ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب کو بھی کیونکہ ان کی ایک قاداور شخصیت ہے ایک نامور شخصیت ہے تو لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں شکر غزار ہوں برکر ٹی وی کی پادری سالک جان سالک کی کہ انہوں نے اپنی مسیحی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے پادری منور یہاں لاہور میں اور پادری جان سالک کیوں اگرچہ کہ وہ بیرون ملک تھے لیکن انہوں نے اپنے مسیحی ایمان مسیحی غیرت اور مسیحی ذمہ داری کا ثبور دیتے ہوئے دونوں اطراف سے باتچیت کی کیونکہ پوری دنیا سے اور پاکستان سے ہم پر یہی دباؤ تھا کہ عدالت میں نہیں جائیں پہلے ایک دفعہ بیٹھ کر باتچیت کریں اپنے معاملہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کریں تو برکر ٹی وی کے پادری جان سالک صاحب پادری منور صاحب دن رات اس کام پر لگ گئے کہ انہوں نے ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب سے بھی اور اجاز اینٹری لیمول صاحب سے بھی بات کی کہ یہ جو متنازعہ مواد ہے جو بائبل کی حرمت پر ایک حرف آتا ہے تو اس مواد کو نکالا جائے اور اس کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا جائے تو جب دنیا بھر سے تشویش انہوں نے بھی بیٹھنے کے لیے امادگی ظاہر کی تو اس پہ کافی طویل ہمارے باتچیت ہوئی اچھا میں بتاتی چلی جاؤں پھر پاسٹر ہیلن اور وی ایف سی چرچ کے جو پاسٹر ہیلن ہیں اور انہوں نے بھی اپنے پورے بورڈ کو کال کیا جس میں نظیر برکر صاحب بیٹھے سرفراز ویلیم جو گواہی ٹی وی کے روح روان خدا کے خادم ہے عظیم خادم ہے وہ بیٹھے اور زوبین انس جو کہ خدا کا ورشی پر ہے ابرتاوہ پرستار ہے اپنی آواز کے سریعے خدا کی خدمت کو انجام دیتا ہے یعنی نوجوانوں سے لے کر بزرگوں سے لے کر بزنس کمیونٹی سے لے کر عام بندے ہر شخص کے اندر تشویش تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اس مسئلے کو بغیر عدالت میں جائے حل کیا جائے لیکن سب نے کہا اگر عدالت میں بھی جانا پڑا تو ہم کھڑے ہونے کو تیار ہیں ہم فائننشل سپورٹ دینے کو بھی تیار ہیں لیکن جب برکت ٹی وی کے پاسٹر جان سالک صاحب اور پادی منور صاحب آگے آئے اور دونوں طرف سے یہ امادگی ظاہر کی گئی کیونکہ پاسٹر شفیق تو چاہتے ہی یہ تھے کہ ٹیبل ٹاک سے یہ مسئلہ حل ہو چار سال سے وہ کوشش کر رہے تھے تو پھر ایک کانسل ایک میٹنگ کال کی گئی اور ہم لوگ یہاں سے چودہ رکنی وفا جس میں آل پختن کرسچن کانسل کے جو انہوں نے بھی پوری کانسل کی میٹنگ کال کر لی تھی اور انہوں نے بھی اس پر سٹینڈ لیا تھا تو ہماری چودہ رکنی وفا جو ہے کراچی سے لاہور پہنچا آپ کو پتا ہے لاک ٹاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے کرونا وائرس کا سلسلہ چل رہا ہے لیکن ان حالات میں بھی لوگوں کے اندر اتنی بے چینی تھی کہ وہ کرونا وائرس کو بھول گئے تھے کیونکہ خدا کا کلام اصل میں زنگی ہے خدا کا کلام یسمسی نے خود کہا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ خدا کے موں کی باتیں اس کو زنگی بخشتی ہیں اور اب جو صحت من زنگی برکت والی زنگی وہ صرف خدا کا کلام دے سکتا ہے جسمانی روٹی نہیں دے سکتی صرف تو اس وجہ سے سب لوگ کرونا وائرس کو بھول کر اس اہم ایشو کی طرف متوجہ ہو گئے تھے تو ہمارا چودہ رکنی وفد گاڑیوں سے کر کیونکہ جہاز بند تھے بائی روڈ ہم گئے انیس گھنٹے کا طویل سفر کر کے ہم وہاں پہنچے جس میں ہمارے نوجوان بھی تھے ہمارے بزرگ بھی تھے خدام بھی تھے مسیحی علماء بھی تھے مسیحی امائدین بھی تھے یہ تو چودہ رکنی وفد یہاں سے گیا تھا اور پھر وہاں پر جو ٹیم بیٹھی انہوں نے اس کو میٹنگ کا نام دیا تھا جو کہ اٹھارہ اگر میں غلط نہیں ہوں بطور اتوار سنڈے والے دن چار بجے اس میں لوکل ٹائم پاکستانی ٹائم دوبارہ بتاتی جاؤں اٹھارہ مئی بروز اتوار چار بجے میٹنگ کال کی گئی جس میں بڑی قدعور شخصیات بیٹھی ہیں میں نام بتاتی چلی جاؤں گی پروفیسر لیاقت کیسر صاحب ظاہر ہے وہ تو انہوں نے تو بیٹھ رہا تھا وہ فریق تھے اینٹری اجاز لیمول صاحب بشپ لاہور ڈائیسیز ارفان جمیل صاحب اور پادری منور صاحب جو کہ موڈریٹر کی خدمات انجام دے رہے تھے اور بہت بڑا نام بہت بڑا نام کرسچن کمیونٹی کی قدعور شخصیت خدا نے انہیں بڑی عزت و رتبہ دیا ہے فادر امانویل آسی وہ اس میں موجود تھے ایک اور بڑی شخصیت نائم پرشاد صاحب پھر وسیم اللہ خوکر پاسٹر وسیم اللہ خوکر صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ساج سراج صاحب یہ بائیس رکنی میٹنگ تھی اور اس میں فادر امانویل آسی صاحب کی درخواست پر ان کے پروپوزل پر انہوں نے کہا کہ مجھے یریشلم کا وہ محول یاد آ رہا ہے بالا خانہ پر جو کانسل ہوئی ویلکم بیک بیورز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بی ٹی ای ٹی وی اور ہم لوگ سچ کی خوج میں نکلے تھے اور آج خدا کا شکر ہو ہمارے ساتھ خدا کی خادمہ پاسٹر غزالہ شفیق ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں ریویوز اور کمیٹس کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی آواز بننا چاہیں گے اور آج سچ کا انجام تک ہم پہنچے ہیں تو آئیے مل کر بات کرتے ہیں پاسٹر غزالہ شفیق سے پاسٹر جی میں یہ جان جانا چاہوں گا کہ جو بک کا نیم تھا وہ آپ ذکر کریں اس ویڈیو میں جو لوگ ہمارے کچھ ایسے لوگ ہوں گے ویورز ہوں گے جن کو ساری کاروائی کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایکشلی ہوا کیا تو میں چاہوں گا آپ بک کا نام شیئر کریں اور پلس میں یہ ایک اور کوشن آپ کے ساتھ کیے دیتا ہوں اسی سوال میں کہ آخر اندرونی کاروائی کیا ہوئی تاکہ لوگ ہمارے ویورز جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہر نگاہ نے نہیں دیکھا بہت سے نگائیں آج دیکھیں گے اس بیٹیل کے توسط سے بہت شکریہ میں دوبارہ بتاتی چلی جاؤں کہ بائبل سوسائٹی نے تین عدد کتابیں چھاپی تھی پہلی کتاب تھی موتد بہی کلامیم قدس جس کے اندر بے شمار ایسے چیزیں تھی جو بائبل کی صداقت پر حرف لاتی تھی جیسا کہ میں ایک چیز یاد دلاتی جاؤں کہ صفحہ نمبر ایک سو ستائیس پر لکھا تھا کہ نیو ٹیسٹیمنٹ میں تین لاکھ غلطیاں ہیں تو اسی طرح دوسری کتاب تھی مطالعاتی اشاد تیسری کتاب تھی جامعہ تل کتاب انسائیکلوپیڈیا جو کہ سنڈے سکول کے بچوں کے لیے تھی ان تین کتابوں میں ایسی باتیں لکھی گئی تھی جو مسیحی ایمان کے مترادف تھی کیونکہ بائبل مقدس ہر ایماندار کا یہ ایمان ہے کہ آج تک ہمارے ہاتھ میں جو کلام خدا ہے یہ لا تبدیل ہے یہ لا خطا ہے اس کو روح القصر لکھایا اور کوئی اس میں تبدیلی نہ کر سکتا ہے نہ کیے نہ کبھی کرے گا تو وہ کتابوں میں لکھا گیا تھا کہ اس میں جیزس کرائیس کے الفاظ کا زخیرہ ہمارے پاس نہیں ہے کوئی ریکارڈ نہیں ہے جو لکھنے والے تھے وہ خود جان بوجھ کے اس میں تبدیلیاں کر دیتے تھے اس قسم کی باتیں تھی کہ مسیحی ایمانداروں نے جب سنا تو وہ اشتعال میں آ گئے تھے اور ہر شخص اس میں تھا کہ یہ کتابیں بین کی جائیں تو میں بتاتی چلی جاؤں کہ برکر ٹی وی کی کاوشوں سے یہ معاملہ خوش اسلوبی سے تیہ ہوا لیکن اندر جب ہم گئے ہماری تو خواہش تھی کہ ہم اس کو لائیو کرتے تاکہ پوری دنیا جب اس میں شریک تھی اسے دیکھ سکتی لیکن انفورچنیٹلی سب کے فون بند کروا دیے گئے تھے اور اس کے بعد جو کلوزنگ یا جو فیصلہ کن سٹیٹمنٹ تھی وہ پوری کانسل کھڑی ہوئی تھی تو اس میں پادری لیاقت کیسر صاحب نے بینگ دا چیئرمین اور پیزیڈنٹ اور بائبل سوسائیٹی اور ادھر سے پادری شفیق قبل نے کلوزنگ جس باتوں پر وہ پہنچے تھے اس کو بتایا تھا کہ ہم بائبل سوسائیٹی مان گئی ہے کہ وہ ان کتابوں میں اصلاح کرے گی یعنی جو باتیں ایمان کے منافی تھی بائبل کے خلاف تھی وہ بات چیزیں نکال دی جائیں گی اور اس میں اصلاح کی جائے گی اور جب تک ری پرنٹ نہیں ہو جاتی یہ ساری کی ساری کتابیں جو ہیں یہ مارکٹ سے اٹھا لی جائیں گی اور اس کی سیل روک دی جائے گی اور نیا پرنٹ جو ہے ترمیم شدہ اصلاح شدہ بلکہ ترمیم شدہ بھی نہیں اصلاح شدہ جو اس کی کاپی ہے وہ مارکٹ میں آئے گی اچھا میں بتاتی چلی جاؤں میں بی ٹی ایل کی شکر گزار ہوں کہ میں یہ انٹرویو دے رہی ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ اندروں نہیں کاروائی لوگوں نے بہت غم و غصے کا اظہار بھی کرنا شروع کر دیا جی آپ نے کیوں انہیں معاف کر دیا بائبل ہمیں معافی کی تعلیم دیتی ہے میں نے یہ پروگرام اس لیے خدا کے گھر میں ریکارڈ کروانے کے لیے فیصلہ کیا اور بائبل مقدس اپنے آگے رکھی ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اتنی ناماکول باتیں کی جی مکمکہ ہو گیا یا کوئی پیسے لے لیے آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ پادری شفیق وہ مرد خدا ہے اور میری زندگی سے اب واقف ہے کہ ہم پاکستان میں رہ کر اتنے کیسیز ہم پر اٹھائے گئے سولہ سال سے چرچو پاکستان نے ہماری سلریز بند کی ہوئی ہے ہم نے کبھی آواز نہیں اٹھائی اپنے لیے کبھی ہم باہر نہیں آئے لیکن جب خدا کے کلام کی بات تھی تو ہم نے پبلک میسیج دیا تھا اور پھر لوگوں کا ہی مشہورہ تھا کہ اس کو بیٹھ کر حل کیا جائے تو جب اندر یہ نہیں ہے کہ اچانک سے ہو گیا دو دھائی گھنٹے کی گرما گرم بحث ہوئی ہے اور طویل بحث کے بعد ڈسکشن کے بعد پوری کانسل کے متفقہ فیصلے سے یہ کہا گیا کہ ان کتابوں کی سیل روکی جائے ان کو مارکٹ سے اٹھایا جائے اور ان کی اصلاح کی جائے اچھا میں بتاتی چلی جاؤں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اندر کی کاروائی یہ میں کیونکہ کچھ لوگوں نے بڑی ناماکول باتیں کی ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ مر مٹ جائیں گے میں اس کلام خدا کو لے کر یہ بتا رہی ہوں کہ اس میں نہ کوئی سودے بازی صرف اور صرف کلام خدا کی غیرت کی خاطر لوگوں نے کہا بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کی اور جب وہ مان گئے جو چار سال سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ وہ ان کتابوں کو مارکٹ سے اٹھا لیں وہ مان لے کہ یہ باتیں ایمان کے خلاف ہیں جب وہ مان گئے تو پھر لڑائی کس بات کی پھر ہمیں کیوں کوٹ جانا ہے اور پھر اس میں پیسے کی لیندل کیسی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادھر غلط باتیں کر رہے ہیں اور پادری صاحب کے یا کانسل کے جو قد کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یا برکر ٹی وی کے جو انہوں نے ایک مسیحی کوشش کی اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں آپ سب کے یا مشورہ تھا کہ اس کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا جائے اور یہ ہمارے لئے آسان نہیں تھا کہ انیس گھنٹے کا طویل سفر کر کے ہم وہاں پر پہنچے تھے اور انیس ہی گھنٹے کا طویل سفر کر کے ہم یہاں آئے ہیں ان حالات میں گھر کو چھوڑنا اور اندر تمام لوگوں نے تمام مسیحی علماء نے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ فادر امینویل ایسی جیسی کا داور شخصی ہے جہاں بیٹھی ہو وسیم الاکھوکھر بشپ عرفان جمیل اور پادری منور برکر ٹی وی سے اور نعیم ساجی صاحب نعیم سراج صاحب یہ بھی پاسٹرز اور بڑی بڑی منسٹریز کے ہیڈ ہیں یہ سب نیوٹرل لوگ تھے تارک وارث صاحب جو ایف جی اے کے وائس پرنسپل ہیں کہ یہاں پر کوئی ایسی بات ہوگی اس لئے میں بتاتی چلی جاؤں جب یہ بتایا گیا کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں تین لاکھ غلطیاں ہیں اس پر پادری لیاقت کیسس صاحب نے کہا یہ کرت کی غلطیاں ہیں تو اس پر میں نے جو نکتہ اٹھایا تھا کہ آپ کہہ رہے کرت کی غلطیاں پورے نیو ٹیسٹامنٹ میں جو گریک ورڈز ہیں وہ ایک لاکھ اٹیس ہزار ہیں ایک لاکھ اٹیس ہزار اس کا مطلب ہے کہ ہر ورڈ میں مور دین ٹو ٹائمز غلطی ہے اور کرت کی غلطی یہ سارا کچھ وہاں ریکارڈ ہوا ہے کہ الف اور سین لے لیں اس کے اوپر آپ مدہ ڈال دیں تو آس بن جاتا ہے زید ڈال دیں تو اس بن جاتا ہے پیش ڈال دیں تو اس بن جاتا ہے ان تینوں کے میننگ فرق ہو جاتے ہیں تو اور پھر میں نے کچھ ارابک کی بھی بتائی کہ بھی اگر آپ اس کی صحیح ٹرانسلیشن نہیں کرتے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے پھر یہاں تک بھی ایک بار نوبت آئی کہ ہماری کانس جو ہمارا وفد گیا تھا ہم نے کہا ہم اٹھ کر چلے جائیں گے کیونکہ جب تک چیزوں کو پوری کانسل اگری نہیں کرتی کہ ان چیزوں کو نکالا جائے مثلا جو متعلیاتی اشاعت ہے اس میں شائر بانی کے بارے میں لکھاوا تھا کہ دوسرے دیوتا یہ کرتے تھے تو ہمیں اس پر بڑی بحث ہوئی کہ یہ تو جی سکھانے کے لیے تھیولوجیکل پوائنٹ آو ویو کو ڈسکس کیا گیا ہے تو صرف یہ بتانے کے لیے میں بتاتی چلی جاؤں کہ جو اشاعت بانی ہے یہ صرف اور صرف خداون یسومسی کے خون اور بدن کی یادگاری ہے اور یہ یسومسی نے نہیں آ کر شروع کی تھی کہ انہوں نے مسلوب ہونے کے بعد جب دیا اپنا بدن اور خون آپ کو اول ٹیسٹامنٹ میں جو پہلا ہی صحیفہ ہے کلامِ خدا کا پیدائش کا مقدس صحیفہ اس میں اشاعت بانی کا ذکر مل جاتا ہے کہ وہ میں اور روٹی لائیا تو میں اور روٹی یعنی اشاعت بانی کا ذکر ہمیں جب پیدائش کے پہلے ہی صحیفہ میں مل جاتا ہے تو پھر ہم کیسے کہیں کہ یہ دوسرے دیوتاوں کی یادگار نہیں یہ ہمارے خداون یسومسی کی یونیک سیکریفائز جو کل کائنات کے لیے انہوں نے دی اور انہوں نے کہا تھا کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرنا تو اس پر بھی بڑی بحث ہوئی کہ اس کو نکالا جائے اس کو حصہ نہ بنایا جائے ہر ایک ٹاپک ڈسکس ہوا اور اس کے بعد جو ہے فیصلے پر کونسل پہنچی کہ انتمام متنازع مواد کو نکالا جائے اور میں اس کلام خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ وہاں پر ہم لوگ مسیحی امان کے مطابق بیٹھے اور مسیحی امان کے مطابق فیصلے کیے اور پوری کونسل جب کسی فیصلے پر پہنچی تو پھر ہم اٹھے اور ایک مشترکہ جو ہے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اب ظاہر ہے سٹیٹمنٹ میں تو پوری تفصیلات نہیں آسکتی لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ مسیحی امان کے مطابق وہ جو ایک بہت بڑا ایشو تھا جس کو بی ٹی ایل ٹی وی نے بھی اٹھایا امانداروں نے اٹھایا پوری دنیا میں وہ مسیحی امانداروں کی کوشش کے سبب سے مسیحی علماء اور امائدین کی کونسل کے سبب سے ایک مشترکہ فیصلے پر پہنچا کہ اس تارے متنازع مواد کو نکال دیا جائے گا ان کی اشاعت روک دی جائے گی ان کی سیل روک دی جائے گی ہم ایک فیصلہ کر کے آگئے ہیں اب باقی کام آپ کا ہے آپ دیکھیں کہ کیا یہ کتابیں ابھی تک بک رہی ہیں اگر بک رہی ہیں تو آپ کا کام ہے ہمیں بھی تلا دینا بائیبر سٹائیٹی کو بھی تلا دینا پادری لیاقت کیسر صاحب کو بھی تلا دینا تاکہ اگر کسی نے اس فیصلے کو آنر نہیں کیا تو اس کے خلاف جو ہے اس کو سمجھایا جائے اور جو بھی کونسل فیصلہ کرے اس کے اوپر کاروائی کی جا سکے میں شکر غزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ ہم تمام ایمانداروں کو اس کاروائی سے اگاہ کر سکے کہ خدا کے فضل سے ایمانداروں نے روزے رکھے ہوئے تھے اس دن دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ لوگ کہ جو فیصلہ ہو وہ خدا کے کلام کی حرمت کے لیے ہو اور پوری کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ خدا کا کلام لا تبدیل اور لا خطا ہے جس کا ایمان پورے دنیا کے مسیحی رکھتے ہیں شکریہ سو ویورز ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ایک بریک کے بعد ملیں گے سو ویورز میں اس تمام آج کی سچ کی کھوچ سچ کی انجام کی طرف ہم لوگ اس پروگرم کا اختتام کیے جا رہے ہیں اور آئیے ایک لاسٹ میں ہم پاسٹر غزالہ شیبک سے ہیں ایک چھوٹا سا ریویو لے لیں میں بہت شکر غزار ہوں بی ٹی ایل کے جنہوں نے بڑی کوشش کی مجھ تک پہنچے اور سر جان ویلیم خاص طور پر جنہوں نے وہ اپنی ڈیوٹی اتنی سخت ڈیوٹی ائرپورٹ پر اجام دیتے ہیں لیکن وہ اپنی گاڑی اپنے وسائل سارا کچھ خدا کے کلام کی منادی کے لیے اور خدا کے کلام کی صداقت کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ بھی پہنچے تاکہ جان سکے کہ کیا صورتی حال ہے اور اب دوبارہ یہ پہلا انجام کی جان سکے کہ جان سکے انٹرویو ہے جو میں نے رجداد کے بارے میں کہ کانسل میں ہوا کیا کیونکہ بہت سے لوگوں نے بہت ناماکول باتیں کرنا شروع کر دی کہ آپ نے معاف کیوں کیا معافی جب وہ مان گئے کہ وہ متنازعہ معاد نکال دیں گے تو کیا ہمارا مسیحی رویہ یہی ہے ہاں جی اور جب میں بلکہ آپ بی ٹی ایل کے توسط سے ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیا معافی دینی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے تھی یا ہمیں ابھی بھی کورٹ میں جانا ہے کیونکہ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں نہیں آپ نے انہیں معاف نہیں کرنا ہمیں کورٹ میں جانا ہے بائبل کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی بہا ہم بیٹھ کر اپنے فیصلوں کا خود حل کریں اور اس میں قدعور شخصیات بیٹھی تھی بھائی سلیمان منظور رافہ منسٹری انٹرنیشنل وہ بھی اپنا چھے رکری وفد ہمارے ساتھ لے کر لاہور پہنچے تھے پھر کرسچن کرنٹ افیئرز انگلینڈ سے پاکستان سے کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی کے تمام عدداران ڈاکٹر اے پی جوشوا صاحب اور پھر سرفراز ویلیم صاحب جو گواہی ٹی وی کے ہیں خدا کے خدام اتنے لوگ دعا اور روزے میں ٹھہرے ہوئے تھے تو کیا خدا ہماری دعاوں کو نہیں سنتا اسی نے جواب دیا کہ جب مسلمان علماء اٹھ اٹھ کر یہ کہنے لگ گئے تھے کہ بائبل بدل چکی ہے آئیں آپ سب مسلمان ہو جائیں آئیں بائبل پڑھنا بند کر دیں چرچیز بند کر دیں اور ایک خطرناک صورتحال بن رہی تھی ایسے وقت میں بی ٹی ایل ہماری آواز بنا خدا کے خدام ہماری آواز بنے بھائی جان ویلیم ہماری آواز بنے اماندار ہماری آواز بنے اور بائبل سسائیٹی کو آخر کار جس چیز کے لئے ہم چار سال سے کوشش کر رہے تھے انہیں یہ ماننا پڑا کہ یہ مترازیہ کتب ہے ان میں مترازیہ مواد ہے بلاس فیمس مواد ہے اور وہ مانے کہ اس کو رموو کریں گے اور اسی شرط پر ان کو ریکونسیلیشن ہوئی اور یہ ریکونسیلیشن سٹیٹمنٹ جاری ہوئی میں چاہوں گی کہ بی ٹی ایل کے توسط سے مجھے امانداروں کے جو ہیں وہ ویوز پتا چلنے چاہیے بہت شکریہ آپ نے دیکھتے رہیے بیٹیل ٹی بی موسیقی موسیقی جیسوس اگرہ موسیقی ہوردی موسیقی